اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا الضُّلَالَةَ بِالْحُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمَّ مَا كَانُوا مُحْتَدِينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمرہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمرہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمَّ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی تجارت نفع بخش نہیں ان کی تجارت میں نفع نہیں تھا نفع بخش نہ ہوئی وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور نہ یہ ہدایتی آفتہ تھی تو ذکر کن کا چل رہا ہے منافقوں کو اب یہاں پر جو جس خرید و فروخت کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی مادی چیز کے خریدنے یا بیچنے کا ذکر نہیں ہے ایک مثال دی جا رہی ہے ایک مثال کہ یہ وہ لوگیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا انہوں نے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے گمراہی کو حاصل کیا ہو یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا بجائے اس کے کہ وہ ہدایت لیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی ہدایت ساری کائنات کو ہدایت کا راستہ دکھانے کیلئے بجائے اس کے کہ وہ ہدایت لیتے وہ انہوں نے گمراہی کے راستے کو چن لیا شہالہ کے ان کے سامنے قرآن کریم بھی تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے یہود و نصارہ کے جو دنیاوی فائدے تھے وہ بھی تھے دنیاوی فائدے تو انہوں نے دنیاوی فائدوں کو تو ترجیح دی اور انہوں نے کس چیز کو لے لیا گمراہی کو لے لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا تو اس چیز کو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا تو ان کا سارا مال لزایا ہو گیا اللہ پاک نے کیا فرمایا فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ان کی تجارت نفع بخش نہیں تھی اور نہ ہی وہ جنسیں ہدایتی آفتہ تھی یہ تو ایک بیان تھا دوسرا بیان یہ ہے کہ آگی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ اللَّهِ اِسْتَوْقَضَ نَارًا فَلَمَّا عَضَاعَتْ مَا حَوْلَهُ ذَحَبَ اللَّهُ بِنْ نُورِهِمْ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی ان کی مثال اللہ نے کس شخص کی طرح دی ہے جس نے آگ جلائی ہو آگ روشن کی پہلے زمانے میں جب آگ روشن کی جاتی تھی تو کس لیے کی جاتی تھی روشن روشنی ہو جائے اس وقت لائٹ تو نہیں نہ تھی بجلی تو نہیں تھی بلپ اور ٹیوب لائٹیں تو نہیں تھی تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی اور جب محول روشن ہو گیا روشنی ہوئی جب زہب اللہ بن نور رہے ہیں تو اللہ نے ان کا نور صلب کر لیا روشنی ساری ختم ہو گئی ان لوگوں کی مثال اس طرح کی اب پیچھے سارے منافقوں کی نشانیاں بیان کر کے کہ وہ جو جو کہتے تھے آپ تفصیل سے قرآن کی تفصیل میں پڑھ آئیں تو اب اللہ پاک ان کی ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں یہ ان کے ریزلٹس ہیں ایک تو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمرہی کو خرید لیا ایک تو ان کی نشانی یہ ہے یہ ریزلٹس ہیں ان کے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی مثال اس بندے کی طرح ہے جس نے روشنی کے لیے جب محول روشن ہو گیا تو اللہ نے سارا نور وہ روشنی جنسی ہے سلب کر لی بلکل کوئی روشنی نہیں تھی سب اندھیرہ ہو گیا جنس ہے تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا علمہ ابن جریر لکھتے ہیں کہ تعدہ نے بیان کیا کہ جب منافق لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے کیسے اب وہ مسلمانوں سے اپنے مال اور جان کو محفوظ کر لیتا ہے کلمہ جو پڑھ لائے مگر ہے منافق اوپر سے مسلمانیں آپ کا ساتھی ہے آپ کا دوست ہے لیکن اندر سے نہ صرف منافق غدار ہے دھوکے باز ہے اسلام کا وفادار نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں ہے تو جب لا الہ الا اللہ منافق کہتا ہے تو دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے اور وہ مسلمانوں سے اپنے جان اور مال کو محفوظ کرتا ہے اچھا زکاة سے اس کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا زکاة دیتا بھی ہے اور زکاة لیتا بھی ہے زکاة صدقات مال غنیمت کے فوائد اس کو حاصل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہوتی ہیں سارے فوائد تو اس کو کیوں وہ تو مسلمان مسلمان کا بھیس بدل کر بیٹھا ہوا ہے وہ سارے فائدوں کو انجوئے کرتا ہے جن سے منافق جن سے مسلمانوں میں نکاح بھی کرتا ہے مسلمانوں میں نکاح بھی کرتا ہے اور ان کا وارث بھی ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں مگر جب اس کو موت آتی ہے تو اب اسلام کے وہ جو تمام سمراد وہ جو پھل تھانا اصل میں وہ سارے اس کی فائدے ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ کیونکہ وہ منافق تھا مسلمان نہیں تھا اندر سے کافر تھا مسلمان کا بھیس بدل کر بیٹھا ہوا تھا مسلمانوں میں شادی بھی کرتا تھا زکاة کا فائدہ بھی لیتا تھا صدقات کا فائدہ بھی لیتا تھا مالِ غنیمت کا فائدہ بھی لیتا تھا لیکن اب جب موت کا وقت ہے اب سارے فائدے ختم ہو جائیں گے اب جہنم کا دروازہ کھل دیا جائے گا اب اس کے لئے جہنم کا دروازہ کھلے گا تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی کہ اصل میں وہ جن سے ہیں انہوں نے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا گمراہی کو اچھا یہ تھا ایک میان اور وَطَارَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتِ اللَّا يُبْصِرُونَ اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے وہ نہیں دیکھتے اللہ اس بندے کی مثال دے رہا ہے نا جس نے محول کو روشن کیا دیکھنے کے لیے ایسا ہی ہے نا مگر اللہ نے نور صلب کر لیا اللہ نے اس کے لیے کہا چھوڑ دیا پیچھے صرف اندھیرہ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے جن سے اب ظلمت جو ہے اس چیز کو کہتی ہیں جو دیکھنے سے منع کرتی ہیں اندھیرہ ہو جائے تو آپ کو نظر آتا ہے ابھی ساری لائٹیں مند ہو جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہو رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا لیکن منافقوں کے لیے کئی طرح کی ظلماتیں کئی طرح کی اندھیریں ہیں کفر کا اندھیرہ ظلمت نفاق کا اندھیرہ قیامت کا اندھیرہ جس دن مومنوں کا نور جس دن مومنوں کا نور ان کی آگے آگے اور ان کی دائیں اور بائیں ہوگا اس دن منافق اندھیرے میں ہوگا اس دن منافق اندھیرے میں ہوگا جی منافقوں کے سامنے بھی اندھیرہ ہوگا پھر گمراہی کا اندھیرہ پھر اللہ کی نرازگی کی ظلمت پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کی ظلمت اور اس اندھیرے میں رہیں گے وہ منافق جنسی جی بھی تھا ایک ماں بیان جنسے تین بیان ہوگئے سمم بکمن امین فاہم لا یرجیون گنگیں ہیں یہ اللہ پاک نے کیا فرمایا یہ بہنیں ہیں یہ گنگیں ہیں یہ اندھی ہیں یہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے یہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے یہ منافق ہیں اوپر انہوں نے کسی اور چیز کا لبادہ اُڑ لکھا ہے اندر سے یہ کچھ اور ہیں ان کی قسمت میں یہی ہے یہ گنگیں ہیں یہ اندھی ہیں یہ بہریں ہیں اب اللہ تعالی نے ان کو بہرہ کہا بہرہ کس کو کہتی ہیں جو سن نہیں سکتا اللہ نے ان کو گنگا کہا گنگا کہتی ہیں جو بول نہیں سکتا اللہ نے ان کو اندھا کہا اندھا کس کو کہتی ہیں تو جو منافق تھے عبداللہ بن عبی سب سے بڑا منافق تھا کیا وہ بہرہ تھا کیا وہ گنگا تھا کیا وہ اندھا تھا نابینا تھا چل نہیں سکتا تھا نہیں نا یعنی وہ دیکھتا بھی تھا سنتا بھی تھا بولتا بھی تھا گنگا پھر اس کے باوجود اللہ تعالی نے ان کو گنگا بھی کہہ دیا ان کو بہرہ بھی کہہ دیا اور ان کو اندھا بھی کہہ دیا تو یہ کون سے گنگے بہرے اور اندھے تھے سوچنے کی بات یہ ہے یعنی اللہ تعالی کا کہنے کا جو اللہ پاک نے قرآن میں فرمائے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو حق بات کو سننے سے بہرہی ہیں حق سننے سے بہرہی ہیں حق بولنے سے بہرہی ہیں اور حق کو دیکھنے سے بہرہی ہیں حق کو دیکھنے سے بہرہی ہیں اندھے ہیں اللہ تعالی نے کان تو اس لیے دیئے ہیں کہ وہ حق کو سنیں تو جس نے حق کو نہ سنا وہ اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے وہ بہرہ ہے اللہ نے زبان اس لیے دیئے کہ وہ حق بیان کرے جس زبان کو عادتی جھوٹ بیان کرنے کی ہو اللہ نے تو زبان دیئے کہ حق بیان کرے سچ بیان کرے بس بہت بہت زبانی آپ دیکھتے ہوں گے جن کو صرف جھوٹ کی عادت ہوتی وہ جھوٹی بولتے ہیں وہ گزرتے گزرتے جھوٹ بول جائیں گے تو جو حق اپنی زبان سے بول نہ سکتا ہو وہ خدا کے نزدیک گھونگا ہے آنکھ اللہ نے دیئے حق دیکھنے کے لئے تو جو حق دیکھنا سکتا ہو حق دیکھتا نہ ہو وہ خدا کے نزدیک اصل میں وہ اندھا ہے ہمارے نزدیک تو اندھا وہ ہے جو کانوں سے سننا سکتا ہو جس کا ڈاکٹر کی ضرورت ہو کانوں کے پردے ٹھیک کروا رہا ہے کبھی مشینیں لگوا رہا ہے اور اندھا وہ ہے جس کی آنکھیں ہر جو دیکھنا سکتا چلنا سکتا ہو گھونگا وہ ہے جس کی زبان کام نہ کرتی ہو لیکن خدا کے نزدیک اندھا گھونگا اور بحرے کی کوئی اور تعریف ہے کہ خدا نے کان حق سننے کیلئے دیا خدا نے زبان حق بولنے اور کہنے کیلئے دیا خدا نے آنکھ حق دیکھنے کیلئے دی تو جو نہ حق دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے وہ خدا کے نزدیک گھونگا بھی ہے بہرہ بھی ہے اور اندھا بھی ہے وہ اللہ پاک نے فرمایا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ کیونکہ جن منافقوں کا ذکر ہے یہ لوگ اب اس ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے جس کو ضائع کر چکی ہیں اور اس گمراہی کو ترک نہیں کریں گے جس کو یہ اختیار کر چکی ہیں سمم بقمن آمین فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لئے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں موسیقا